السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز کیا حال اجناب ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحبودللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور آپ سب کی خلیت ریافت کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنے پجابی پر آوازہ بھی حال پشنا چاہنا وہ پجابیوں اور بیلیوں بیترو سجنوں اور مبرجے رو اور حسنے روو اور واسنے روو صدا سلامت رو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سی تدرسی والی لبیدری عدا پر آئے تو بیدو بھی ہر مسلمان دو دنیا تے جنہیں مسلمان دو اللہ تعالیٰ 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 سی تدرسی والی لبیدری عدا پر آئے تو ملتے ہیں تھوڑے دیر بعد تو گائز آج آپ کو میں بڑی ایک دلچسپ گاڑی دکھانے جا رہا ہوں یہ گاڑی کا نام جپان میں ویسے تو اریسٹو ہے لیکن یہ گاڑی جپان سے لیفٹ اینڈ بنتی ہے لیکسس کے نام پہ نا تو یہ پھر جناب ایکسپورٹ ہوتی ہے جپان میں نہیں چلتی نا یہ پھر جو جپانی پسند کرتے ہیں نا اریسٹو کو یعنی کہ اس لیکسس کو جس کا نام کے جپان میں رائٹ اینڈ جو گاڑی ہے اس کا نام اریسٹو ہے نا تو پھر جپانی باہر سے امریکہ سے یا دبائی سے جہاں پہ یہ گاڑی مگوائی جاتی ہے جو پسند کی جاتی ہے جب گاڑی نہیں ہوتی ہے جناب پرائن نہیں ہو جیسا کہ لینڈ گوزر بھی ہے نا تو لینڈ گوزر بھی لیفٹ اینڈ جو ہے نا وہ جپان میں نہیں چلتے لیکن بنتے ضرور ہیں جپان میں تو وہ جناب پھر جاتے ہیں ایکسپورٹ ہوتے ہیں یہاں سے نا کیوٹا اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس طرح یہ گاڑی ایکسپورٹ ہو کے دوبارہ امپورٹ ہوئی ہے نا یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست گاڑی ہے یہ جناب تھوڑے وہ تھوڑا چلی ہوئی ہے لو کلومیٹر ہے یعنی کہ تقریبا میرے خیال میں پائن سے چھے ماننا پچاس ساٹھ زار چلی ہوئی ہے گاڑی ہے تو لیدر سیڈ کے ساتھ سن روپ کے ساتھ یہ بڑی ایک دلچسپ گاڑی کی تو میں نے سوچا کہ اپنے گائے سے شیئر کروں گاڑی ویسے تو اریسٹو لیکن اب یہ لیکسس ہے رائٹ اینڈ ہو تو یہ اریسٹو ہوگی لیفٹ اینڈ ہو گئی ہے تو اس لیے یہ لیکسس بن گئی تو میں آپ کو تھوڑا ساور بتا دوں کہ جو دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کومنٹ میں جیسا کہ ندیم ملک صاحب ہے ماسکو سے وہ پوچھ رہے ہیں جناب ویگنار تو ویگنار پہلے میں نے آپ کو ندیم صاحب بتایا تھا کہ سینتیس سے اٹھتیس لاکھ جو کم مائلیج والی ہائیبریڈ گاڑی ہے جو میں نے بیجی ہیں گاڑی وہ تقریباً دو ماہ میں میرے شوہر امپک گیفو موٹر گجنار والا پنڈی بھائی باس پہ پہنچیں گی تو جناب وہ گاڑی آپ کو تقریباً چونتیس سے پینتیس لاکھ کی میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے جناب کیونکہ ڈالر کا ڈیٹ اوپر نیچے آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ بھائی گاڑی اتنے کی پڑے گی اور دوسرے ایک اور دوست ہیں اسد صاحب وہ میرا کا پوچھ رہے تھے اسد بھائی میں وہ میرا بھی گیفو موٹر پر جناب تقریباً دو ماہ کٹھی گاڑی گئی ہے دو ماہ بعد تقریباً دو ماہ ویسے چاریس دن لگتے ہیں لیکن دو ماہ آپ دے میں رکھیں تو آپ کو جناب وہ بھی گاڑی جو ہے نا چونتیس لاکھ تک تیسے چونتیس لاکھ تک آپ کو وہ گاڑی انشاءاللہ میں سیل کر دوں گا تو ویسے گیفو موٹر پر گاڑی یہ کھڑی ہے میرا ایس سیلور کلر میں وہ آپ کو فائنل بتیس لاکھ میں دے دوں گا ٹھیک ہے جی تو ایک اور دوست ہیں وہ پوچھ رہے تھے جناب ایوری ویگن نا سوری ایوری وین فل آپشن میں اصل میں جو فل آپشن گاڑی ہوتی ہے وہ ایوری ویگن ہوتی ہے تو بھئی وہ ایوری وین جو ہے نا اس میں سوفا سیٹ جوائن میں ہوتی ہیں جوائن جو ہے پہلے بھی میں ویڈاگ میں اپنے بتا چکا ہوں کہ جوائن جو ایوری ہے نا وہ چھبیسے ستائیس لاکھ آپ کو پاکستان میں پنجاب میں پونک مل سکتا ہے اور جو ایوری ویگن ہوگا وہ تقریباً چار سے پانچ لاکھ پلس ہوگا تو گائیز بارش ہو رہی ہے تو میں اپنا ویلاغ لمبا نہیں کر سکتا تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں ہر دفعہ کی طرح میرے پاکستان کے لیے آپ کے پاکستان کے لیے خصوصی دعا یا اللہ ہمارے پاکستان کو دن دگنی نا چگنی ترقیہ تا فرما یا اللہ ہمیں محنت لگن امانداری دیانداری سے کام کرنے کی تفیق تا فرما یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی تفیق تا فرما یا اللہ ہمیں پانچ سیم کا نمازی بنا یا اللہ ہمیں پانچ سیم نوال بنے کی تفیق تا فرما یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی تفیق تا فرما تو انشاءاللہ کامیاب یہ ہمارے قدم چوبیں گی تو یہ جناب اصل میں اپنے گھر کے بار کھڑا ہوں یہ میرا گھر ہے پرانا سا الحمدللہ لیکن اپنا ہے جپان میں ہی پرانے گھر ہوتے ہیں جناب نئے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پرانا ہے یہ جپان جیپنیز نے بنایا جو ہم بناتے ہیں وہ ہم مور سٹائل کا بناتے ہیں یہ جیپنیز سٹائل کا ہے تو اس کے ساتھ میں زیادہ چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات